پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اپنی پیشاورانہ صلاحیتوں سے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی کامیابی کے جھنڈے گار دیے ہیں یہ دور ہائبرد وار کا دور ہے جس کا ادراک کرتے ہوئے آئی ایس پی آر نے اپنے دشمنوں کے مقابلے میں وقت سے پہلے ہی ضروری اقدامات اٹھائے ہیں اور ٹیکنالوجی کے ذریعے راز جرانے کے خطرے کو پیشگی ہی زیرو کر دیا کچھ عرصہ پہلے پاکستانی افواج کو یہ ہدایات جاری کی گئی کہ وہ واتس ایپ کے استعمال کو ترک کر دیں اس وقت کچھ لوگوں نے اس ڈائریکشن کا مختلف انداز بے ترجمہ کیا لیکن اب برطانوی اخبار نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے سپیشل ڈیپورٹ جاری کی ہے کہ کس طرح اسرائیلی سافٹ ویر کی مدد سے پاکستان کے عالی اسکری سویلین حکام کی جاسوسی کی کوشش کی گئی ہے سو دوستو اسی حوالے سے ڈیٹیل سے بات کریں اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو واتس ایپ فیس بوک اور دیگر سوشل میڈیا پر شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو پہلے دنیا میں پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی دھوم تھی پاکستان ائر فورس کے پائلٹس کو دنیا مانتی ہے ایس ایس جی کمانڈوز کی مثال نہیں ملتی تو پاکستانی افاج کا شعبہ تعلقات عماد ساری دنیا کو حیران کر رہا ہے اس ادارے کے سرورہ جناب آصف غفور نے دشمن کی آنکھوں میں ایسے کھٹکتے ہیں کہ جیسے نیوکلر میزائل جو ریپورٹ برطانوی اخبار نے شائع کی ہے اس کو ہم بعد میں آپ سے شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سے گیارہ مہینے پہلے یعنی سترہ جنوری دوزار انیس کو پاکستان کی عسکری قیادت کے دو سو سترویں کور کمانڈر اجلاس کے بعد جاری ہونے والی پریس ریلیز بظاہر معمولی نویت کی تھی جو عمومی طور پر ایسے جلاسوں کے بعد شائع کی جاتی ہیں اور جن میں علاقہ اور ملک کی صورتحال کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن اس اجلاس کے چند روز بعد ورڈس ایپ گروپ پر ایسے پیغامات گردش کرنے لگے جن میں اس اجلاس میں ہونے والی مبینہ فیصلوں کا حوالہ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ پاکستانی فوج کرکان کو اپنے ورڈس ایپ گروپ بند کرنے یا ان سے نکل جانے کو کہا گیا ہے یہی نہیں بلکہ انہیں سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کا اکاؤنٹ بنانے سے بھی روک دیا گیا ہے اسی طرح کہ ایک اور بیغام کے مطابق فوج کے تمام حاضر سرویس افسران کو ممینا طور پر متنبع بھی کیا گیا ہے کہ اگر انہوں نے تمام ورڈس ایپ گروپ سے قطع تعلق نہ کیا تو ان کے خلاف انزباتی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے دوستو برطانوی اخبار نے انکشاف کیا ہے کہ جاسوسی کے اسرائیلی سافٹ ویر کے ذریعے اعلیٰ پاکستانی حکام کے فونز کو بھی حدف بنایا گیا ہے برطانوی اخبار کے مطابق روان برس کے عوائل میں کم از کم دو درجن پاکستانی حکام کے موبائل فونز کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں اسرائیلی سپائی ویر کمپنی این ایس او گروپ کی ملکیہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی نام ظاہر نرنے کی شرط پر ذرائع نے اخبار کو بتایا کہ موبائینا طور پر جن کے فون کو حدف بنایا گیا ان میں متعدد پاکستانی سینئر دفاعی اور انٹیلیجنس احلکار شامل ہے اخبار کا کہنا ہے کہ لندن اور واشنٹن میں پاکستانی سفارت خانوں نے متعدد بار درخواستوں کے باوجود دبزرہ کرنے سے انکار کیا جبکہ واتس ایپ نے بھی اس پر کوئی بات نہیں کی ہے اسرائیلی کمپنی این ایس او نے بھی ان سوانات پر تبزرہ کرنے سے انکار کر دیا کہ آیا کمپنی کا سافٹ ویئر سرکاری جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا تھا کمپنی نے پہلے کہا تھا کہ اگر اس کے سافٹ ویئر کو سنگین جرم اور دہشت گردی کے روک تھام کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ اس کے غلط استعمال کے زمرے میں آئے گا اخبار کے مطابق ڈجیٹل امور پر وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹرر ارسلان خالد کا کہنا ہے کہ حکومت واتس ایپ کے متبادل تیار کرنے پر کام کر رہی ہے پاکستان کی وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی نے حکام کو مشوا دیا کہ وہ واتس ایپ پر کلاسیفائیڈ معلومات شیئر کرنا بند کر دیں اور مائی 2019 سے پہلے خریدے گئے سمارٹ فونز تبدیل کریں اخبار نے ذرائع کے حوالے سے لکھا کہ پاکستانی حکام کے مبینہ حدف کی نشان تہی اس وقت سامنے آئی جب مائی میں چودہ سو افراد ایسے افراد کا تجزیہ کیا گیا جن کے فون ہیک کرنے کی کوشش کی گئی اگرچہ یہ واضح نہیں کہ پاکستانی سرکاری حکام کو کون حدف بنانا چاہتا ہے تاہم تفصیلات سے ان قیاس آرائیوں کو تقویت ملتی ہے کہ بھارت ملکی اور بین القوامی نگرانی کے لیے این ایس سو ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا تھا اکتوبر میں این ایس سو کے خلاف ویٹس ایپ نے مقدمہ دائر کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس میں اس نے اس کمپنی پر اپنی خدمات کی غیر مجازی رسائی اور غلط استعمال کا الزام آئید کیا تھا جاسوسی کے لیے مطلوبہ اہداف میں وقلہ صحافی انسانی حقوق کے کارکون سیاسی مخالفین سفارتی عملہ اور دیگر سینئر غیر مرکی سرکاری عہددار شامل ہے اخبار کے مطابق جن سارفین کے فون پر پیغامات اور ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ممکنہ طور پر حدف بنایا گیا ان کے ویٹس ایپ پر صرف ایک مسکار آتی تھی اور جاسوسی یا نگرانی کا جدید سافٹوئر فون میں انسٹال ہو جاتا تھا یہ سافٹوئر اسرائیل کے انیس او گروپ کا تھا جسے پیگاسس کا نام دیا گیا تھا اور اس کے ذریعے سارف کے موبائل فون کے مایکرو فون اور کیمرے تک رسائی حاصل کر لی جاتی تھی بھارت دوہزار اٹھارہ میں انیس او سے اس وقت لنگ ہوا جب سیٹیزن لیب کی ایک رپورٹ میں چھتیس پیگاسس آپریٹرز کی نشان دہی کی گئی تھی جو پینتالیس ممالک میں مالویر استعمال کر رہے تھے ایک آپریٹر جس کی شنافت گنگا کے کورڈ نام سے ہوئی وہ دوہزار سترہ سے فعال پایا گیا تھا اور اس نے پانچ مقدمات بھارت بنگلہ دیش برازیل ہانگ کانگ اور پاکستان میں موبائل فون کو متاثر کیا تھا بھارت میں مبینہ طور پر ایک سو اکیس ویٹس ایپ سارفین کو نشانہ بنایا گیا تھا بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت کو انسانی حقوق کے کارکونوں کو سوالات کا بھی سامنا ہے کیا آیا اس نے اس بات کے سامنے آنے کے بعد این ایس او ٹیکنالوجی خریدی پاکستانی افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور گزشتہ ایک سے ڈیو کال کے دوران متعدد بار پاکستان کو اب خطرہ نہ صرف حقیقی سرحدوں پر بلکہ انٹرنیٹ کی سرحدوں پر بھی لاحق ہے اور سوشل میڈیا پر ایسے اناثر کی بڑی تعداد موجود ہے جو پاکستان کے خلاف بیانیے کی جنگ میں مصروف ہے اور بالخصوص فوج کے خلاف حرزہ سرائی کر رہی ہے پروری دوزار اٹھارہ میں آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا اسی طرح جون دوزار اٹھارہ میں جنرل آصف غفور نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ سوشل میڈیا کو قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف نفرت بھڑکائی جا رہی ہے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامات سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ خیال درست نہیں کہ فوج اپنے ارکان کا سوشل میڈیا استعمال ترک کروانا چاہتی ہے بلکہ فوج کی جانب سے اپنے ارکان کو اس سلسلے میں ادارے کی پالیسی پر عمل کرنے اور سوشل میڈیا پر محتاط رہنے کو کہا گیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی حکم پر عمل نہ ہونے کی صورت میں انزباتی کاروائی کسی بھی دارے میں قوائد و زوابت کا حصہ ہوتی ہے اور اس معاملے میں بھی یہی اصول لاغو ہوتا ہے اسرائیلی کمپنی این ایس او نے بھی ان سوالات پر تبزرہ کرنے سے انکار کر دیا کہ آیا کمپنی کا سافٹوئر سرکاری جاسوسی کے لیے استعمال کیا گیا تھا کمپنی نے بہرے کہا تھا کہ اگر اس کے سافٹوئر کو سنگین جرم اور دہشتگردی کے روک تھام کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے استعمال کیا گیا تو یہ اس کے غلط استعمال کے زمرے میں آئے گا اخبار کے مطابق ڈیجٹل امور پر وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹرر ارسلان خالد کا کہنا ہے کہ حکومت واتس ایپ کے متبادل تیار کرنے پر کام کر رہی ہے پاکستان کی وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی نے حکام کو مشورہ دیا کہ وہ واتس ایپ پر کلاسیفائیڈ معلومات شیئر کرنا بند کر دیں اور بھئی 2019 سے پہلے خریدے گئے مارفونز تبدیل کریں اخبار نے ذرائع کے حوالے سے لکھا کہ پاکستانی حکام کے مبینہ حدف کی نشان تہی اس وقت سامنے آئی جب مئی میں چودہ سو افراد ایسے افراد کا تجزیہ کیا گیا جن کے فون ہیک کرنے کی کوشش کی گئی اگرچہ یہ واضح نہیں کہ پاکستانی سرکاری حکام کو کون حدف بنانا چاہتا ہے تاہم تفصیلات سے ان قیاس آرائیوں کو تقویت ملتی ہے کہ بھارت ملکی اور بین القوامی نگرانی کے لیے این ایس او ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتا تھا اکتوبر میں این ایس او کے خلاف واتس ایپ نے مقدمہ دائر کرنے کا مطالبہ کیا تھا جس میں اس نے اس کمپنی پر اپنی خدمات کی غیر مجازی رسائی اور غلط استعمال کا الزام آئید کیا تھا جاسوسی کے لیے مطلوبہ اہداف میں وقلہ صحافی انسانی حقوق کے کارکون سیاسی مخالفین سفارتی عملہ اور دیگر سینئر غیر مرکی سرکاری عہددار شامل ہے اخبار کے مطابق جن صرفین کے فون پر پیغامات اور ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ممکنہ طور پر حدف بنایا گیا ان کے واتس ایپ پر صرف ایک مسکار آتی تھی اور جاسوسی یا نگرانی کا جدید سافٹوئر فون میں انسٹال ہو جاتا تھا یہ سافٹوئر اسرائیل کے ان ایس او گروپ کا تھا جسے پیگاسس کا نام دیا گیا تھا اور اس کے ذریعے صرف کے موبائل فون کے مایکرو فون اور کیمرے تک رسائی حاصل کر لی جاتی تھی دوستو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ پاکستان کا دفاع کر رہی ہے پاکستان کی سرحدوں پر گرمی سرتی ہر موسم میں نوجوان کھڑے ہو کر پاکستانی عوام کی پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج پر ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے سیاہ چین کے گلیشئرز میں اور اس کے علاوہ گرم مرتوب علاقوں میں بھی ہر طرح سے اپنی جوٹی سرانجام دیتے ہیں اور پاکستانی قوم کو سکھ اور سکون کی نیند سوراتے ہیں دوستو ہماری بہت ساری دعائیں اپنی پاک فوج کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اور ایسے تمام لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف پروپگنجے کرتے ہیں پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں ان کو تباہ و بربار کر دیں سو دوستو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو امید کرتے ہیں پسند آئی ہوگی مزید اپڈیٹس وقت پر حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ موسیقی